سب کو پرابو یشو مسیح کے نام میں جائے مسیح کی دوستو سواگت ہے آپ کا ہمارے ایک اور نئے ویڈیو میں دوستو آج یدی جوانوں کو کسی اچھے رول موڈل کی ضرورت ہے تو انہیں یوسف سے اچھا دوسرا کوئی رول موڈل نہیں مل سکتا یوسف نے جوان ہوتے ہوئے بھی اپنے جیون سے ثابت کیا کہ جوانی میں بھی انسان پاپ کی وجہ پرمشور سے پیار کر سکتا ہے اگر وہ سچ مچ پرمشور سے پیار کرنا چاہے تو اور دوستو آج اس ویڈیو میں ہم یوسف کے جیون سے جڑی ہوئی کچھ ایسی ہی گہری اور وشیش باتوں کو جانیں گے جسے اگر آج کے جوان یا ہماری سوسائٹی فولو کریں تو ہم یوسف کے سمان ایک ہسٹری ایک اتیاز کریٹ کر سکتے ہیں پرمشور کے لیے تو چلیے دوستو بنا شمع گوائے ہم شروع کرتے ہیں دوستو یوسف کی کہانی کو ہم اتپتی کی پرستق میں پڑھتے ہیں یاکوب یاکوب جسے اجرائیل کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اس کے بارہ بیٹے تھے اور ان بارہ میں سے ایک تھا یوسف یاکوب یوسف کو بارہ میں سے سب سے زیادہ پیار کرتا تھا اور اس کارن یوسف کے بھائی اس سے بہت زیادہ جلتے تھے اور یوسف کو دیکھ کر وہ بلکل بھی خوش نہیں رہتے تھے ایک بار پرمشور نے یوسف کو ایک سپنا دیا اس سپنے کا مطلب تھا کہ پرمشور یوسف کو اس کے پورے گھرانے میں سے سب سے زیادہ اوپر اٹھانے جا رہا ہے اور یوسف سب پر ادھیکاری ٹھہرے گا اور یہ سب باتیں یوسف کے موہ سے سن کر اس کے بھائیوں کو بہت برا لگا جیسے کہ ان کا خون ہی کھول گیا ہو پہلے تو اس کے بھائیوں نے اسے مارنا چاہا گڑے میں فیکنے کی یوجنا بنائی اور بعد میں اسے مصر کی اور جا رہے ایک کافیلے کے ہاتھ میں بیچ دیا مصر میں اسے پوتی پر کے پاس بیچ دیا گیا اور وہاں وہ ایک گلام کی جندگی جینے لگا اب یوسف بے شک مصر میں ایک گلام کی جندگی جی رہا تھا لیکن وہ خدا میں اتنا ہی مجبوط تھا جتنا وہ اپنے دیش میں تھا اور لکھا ہے یوسف اپنے مصری سوامی کے گھر میں رہتا تھا اور یہوہ اس کے سنگ تھا اس لئے وہ سفل پرش ہو گیا اور یوسف کے سوامی نے دیکھا کہ یہوہ اس کے سنگ رہتا ہے اور جو کام وہ کرتا ہے اس کو یہوہ اس کے ہاتھ سے سفل کر دیتا ہے تب اس کی انگرہ کی درستی اس پر ہوئی اور وہ اس کی سیوہ ٹہل کرنے کو نیوٹ کیا گیا اور پھر اسے ادھکاری بنا کر سب کچھ اس کے ہاتھوں میں سوپ دیا دیکھیں پہلی بات سکسس is just a by product of a healthy relationship between you and God سفلتہ آپ کے اور پرمیشور کے بیچ اچھے رشتے کا ایک پرینام ہے کیونکہ اتپتی اس کا 49 ادھکے دو وچن میں لکھا ہے اور جو کام یوسف کرتا تھا یہوہ اس کے ہاتھوں سے اس کو سفل کر دیتا تھا تب یہوہ کی انگرہ کی درستی اس پر ہوئی اور وہ اس کی سیوہ ٹہل کرنے لگا یہ صرف اور صرف پرمیشور کے انگرہ کے دوارہ ہوا تھا کیونکہ یوسف کا پرمیشور کے ساتھ جو رشتہ تھا وہ کافی بہتر تھا اس لئے جس کام میں یوسف اپنا ہاتھ ڈالتا تھا وہ بڑھ جاتا تھا سفل ہو جاتا تھا اور لوگ اس بات کو یوسف کے جیون کے دوارہ پہچاننے لگے اور جب یہ سب کچھ چل رہا تھا کہ یوسف کی چرچہ بڑھ رہی تھی یوسف کے کاموں میں سفلتہ مل رہی تھی اسی دوران پوتی پر کی پتنی بھی یوسف کی طرف آکرشت ہونے لگی اور اسے اپنے پاس سونے کے لیے مجبور کرنے لگی اتپتی 49 ادھے اس کے بارہ وچن میں لکھا ہے تب اس اسطری نے اس کا وستر پکڑ کر اس سے کہا میرے ساتھ سو پر وہ اپنا وستر اس کے ہاتھ میں سے چھوڑ کر بھاگ گیا اور یوسف نے پوتی پر کی پتنی سے کہا میں اپنے سوامی اور پرمیشور کی درستی میں ایسا پاپ کیسے کروں اتپتی 49 ادھے اس کا نو وچن اب دیکھئے پوتی پر کی پتنی یوسف کو اپنے پاس سونے کے لیے کہہ رہی اسے مجبور کر رہی ہے اور اس کا کہنا تھا کہ کوئی بھی اس بات کو پتا نہیں لگا پائے گا کسی کو بھی ہمارے بارے میں کچھ بھی نہیں پتا لگے گا اب یادی آپ اور میرے جیسے جوان ماں پر ہوتے تو ہماری ریاکشن کیا ہوتی جب کوئی اسطری یا کوئی لڑکی آپ کو ایسا کہے گی تو آپ کیا کریں گے یوسف نے نہ کہا یوسف کا نجریہ تھا کہ تم اور میں کچھ سوچتے ہیں یا نہ سوچتے ہیں لیکن میرا پرمیشور اس کے بارے میں کیا سوچتا ہے وہ زیادہ معنی رکھتا ہے اور جب کوئی چیز میرے پرمیشور کی نجر میں غلط ہے تو میں ایسا بلکل بھی نہیں کروں گا دیکھیں یوسف اپراد کو اور گناہ کو پرمیشور کے نجریے سے دیکھتا ہے جیسے کہ اڑاؤ پتر جب سب کچھ اڑانے کے بعد اپنے پتا کے پاس واپس آتا ہے تو وہ صرف یہی نہیں کہتا کہ پتا جی میں نے آپ کے ورود پاپ کیا ہے لیکن وہ کہتا ہے پتا جی میں نے سورگ کے ورود میں اور تیری درستی میں پاپ کیا ہے جیان دیجئے وہ پہلے کہتا ہے کہ سورگ کے ورود میں اور بعد میں کہتا ہے کہ تیری درستی میں ایک پاپ کا سب سے بڑا اثر پہلے سورگ میں ہوتا ہے سورگ کے ورود میں ہوتا ہے اور اس کے بعد اس کا پرنام پرتوی پر دیکھا اور محسوس کیا جاتا ہے یوسف اس سچائی کو جانتا تھا اور وہ خدا کے نجریے کو اچھے سے سمجھتا تھا اور اسی لئے وہ پاپ کرنے کے لئے بلکل بھی تیار نہیں تھا دوستو آج آپ کتنا پرمیشور کے نجریے کو سمجھتے ہو کیا آپ پاپ کو پرمیشور کے درستی کون سے پرمیشور کے نجریے سے دیکھ پاتے ہو یوسف ایک جوان تھا لیکن جوان ہونے کے باوجود بھی وہ خدا کی نجریے کو اچھے سے سمجھتا تھا اور اسی لئے وہ پاپ کرنے کے لئے بلکل بھی تیار نہیں تھا اور اسی لئے یوسف وہاں سے بھاگ جاتا ہے اب کیونکہ اس نے پاپ نہیں بھی کیا تو ابھی اسے ستایا گیا اور اسے جیل میں ڈال دیا گیا اب سنسارک نجریے سے تو یوسف ایک بلدکاری گوشید کر دیا گیا تھا لیکن پرمیشور کی نجر میں وہ وفادار تھا اور کیونکہ وہ پرمیشور کی نجر میں وفادار تھا تو پرمیشور نے اسے چھڑایا بھی تو تیسری بات ہم یوسف کی سٹوری سے سیکھتے ہیں کہ اگر دنیا ایک طرف ہو جائے اور پرمیشور آپ کی طرف ہو جائے تو آپ پوری دنیا میں سب سے زیادہ طاقتور ہیں اور پرمیشور نے یوسف کو صرف جیل سے ہی نہیں نکالا بلکہ اس کی پدوی کو اور بھی اچھا کیا اور وہ ایک پردان منتری بن گیا وہ یوسف جس کے بھائی اسے پسند نہیں کرتے تھے اسے جلن رکھتے تھے جسے بیچ دیا گیا تھا جس پر ایک بلدکار کا عروب بھی لگایا گیا تھا وہ یوسف کیونکہ ہمیشہ پرمیشور کی اور بنا رہا تو ایک دن وہ پردان منتری بن جاتا ہے ایک گلام سے ایک پردان منتری بننے کی یاترہ اور دوستو ایسا ہی ہوتا ہے جب کوئی بھی وقتی پرمیشور کی اور رہ کر وفادار بن کر پرمیشور کے ساتھ چلتا ہے تو چیزیں اپنے آپ بدلنے لگتی ہیں دوستو چوتھی بات یوسف کے وہ بھائی جو اس سے جلتے تھے ایک دن ایسا آیا کہ اکال پڑھنے کے قارن اسی یوسف کی مدد لینے کے لیے اس کے پاس پہنچ گئے اور اسی سمیں پرمیشور نے یوسف کا وہ سپنا پورا کر دیا جو پرمیشور نے یوسف کو اس کے گھرانے پر دیا تھا کہ وہ اپنے گھرانے میں سب سے اوپر اٹھایا جائے گا دوستو جو پرمیشور نے کہا ہے جو پرمیشور نے وعدہ کیا ہے وہ پورا ہو کر رہے گا چاہے اکاس ٹل جائے یا پرتوی ٹل جائے لیکن پرمیشور کے وعدیں اور اس کی باتیں کبھی بھی نہ ٹلیں گی یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا تم نے میری برائی کا وچار کیا پرنتو پرمیشور نے اسی بات میں بھلائی کا وچار کیا جیسے آج پرگٹ بھی ہو چکا ہے کہ بہت سے لوگوں کے پراند بچائے جائے اتپتی پچاس ادھائے اس کا بیس وچن چاہے کوئی آپ کے لئے کتنا بھی برائی کیوں نہ کرنا چاہے لیکن آج یادی آپ پرمیشور کے ساتھ وفادار ہیں تو برائی میں سے بھی بھلائی نکالنے کی یوگ ہے ہمارا پرمیشور دوستو سب سے آخری بات پرمیشور کی دی گئی بلاہٹ کبھی بھی آسانی سے پوری نہیں ہوتی جی ہاں پرمیشور کی دی گئی بلاہٹ کبھی بھی آسانی سے پوری نہیں ہوتی یوسف کو پرمیشور نے سپنا دیا تھا کہ وہ اوچا اٹھایا جائے گا لیکن یوسف کبھی نہیں جانتا تھا کہ اس اوچائی تک پہنچنے کے لئے اسے گھڑے میں فیکا جائے گا اسے بیچا جائے گا یا اس پر الجام بھی لگائے جائیں گے لیکن اتنا برا ہونے کے باوجود بھی جو درشن پرمیشور نے دیا وہ بلکل پورا ہوا لیکن یہ اتنا آسان نہیں تھا دوستو پرمیشور کی بلاہٹ کو پورا کرنے کے لئے یوسف کو دکھ اٹھانا پڑا تاتنا اٹھانی پڑی بہت ساری کٹنائیوں کا سامنا کرنا پڑا اور اگر آج آپ کسی بھی ایسے وقتی کو سنیں کسی ایسے پرچارک کو سنیں جو کہے کہ پرمیشور کی بلاہٹ کو آسانی سے پورا کیا جا سکتا ہے تو دوستو یہ ایک جھوٹ ہے آپ بائیول کے کسی بھی کریکٹر کو اٹھائیے پڑیئے ان کے بارے میں چاہے ابراہم ہو یوسف موسا ایلیا پریریت پترس پریریت پولوس سب نے مسیح کی بلاہٹ کو پورا کرنے کے لئے دکھ اٹھایا اتنا آسان نہیں ہے وہ راستہ جو آپ کو پرمیشور کے پاس پہنچائے گا لیکن دکھ اٹھانے کے لئے ہمیشہ تیار رہے ہیں دوستو یوسف کے جیون سے ہم سبی کے لئے کچھ نے کچھ سیکھنے کو ہے اس لئے سمیں نکال کر دوبارہ سے یوسف کے جیون کو پڑھیں جانچیں اور سیکھیں تو دوستو آج اس ویڈیو میں اتنا ہی ہم ملیں گے جلدی ایک اور نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک آپ ربوں میں بنے رہیں بڑھتے رہیں اور ان کے گیان میں بہتی زیادہ آگے جائیں آپ سبی کو جائے مسیح کی دوستوں موسیقی